حضرت امام مسگفری رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ سے نکل کرتے ہیں کہ میں نے ملک شام میں ایک ایسے امام کے پیچھے نماز ادا کی ہے کہ جس نے نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں بددعا کی تھی یہ دیکھ کر میں وہاں سے چپ چپ چلا آیا اور کچھ نہیں بولا پھر دوسرے سال میرا گزر وہیں پر ہوا اور میں نے اسی مسجد میں دوبارہ سے نماز ادا کی تو نماز کے بعد امام صاحب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں بہترین دعا مانگی میں حیران ہو گیا اور میں نے نماز کے بعد دیکھا تو امام بدل چکا تھا تو میں نے وہی کے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا پرانا امام کہا گیا اور تمہارے پرانے امام کا کیا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ وہ بھی یہی پر ہے کیا آپ ان سے ملنا چاہتے ہو ان کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ چلو اور ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لیجئے تو میں ان لوگوں کے ساتھ چل دیا ان کے ساتھ چلتے چلتے میں ایک مکان پر پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھ کو بہت بڑی عبرت حاصل ہوئی کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں میں نے اس کتے سے کہا کہ تم وہی امام ہو جو حضرت شیخین کے لیے بددعا کیا کرتا تھا تو اس کتے نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہاں میں وہی ہوں پیارے دوستو میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی نبی کو کسی بھی ولی کو کسی بھی صحابہ اکرام کو اور کسی بھی تابعین کو یا تب تابعین کو یا بزرگان دین کو یا حافظ کو یا کاری کو یا امام صحاب کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جتنے بھی وارث ہوتے ہیں ان سبھی کو کبھی بھی کچھ بھی برا نہیں کہنا چاہئے نہ جانے کونسی بات اللہ تعالیٰ کو بری لگ جائے اور اس کی سجا ہمیں دنیا میں ہی مل جائے اور خاص کر میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جرہ سوچ سمجھ کر بولا کرو پھر وہ چاہے چھوٹا بچہ ہو مدرسے میں پڑھنے والا یا آپ کی مسجد کے امام صحاب ہو یا معزن ہو جو دین کا وارث ہوتا ہے اس کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ